ایسے میرا بہت مند کرتا ہے کہ میں بھارت کی انترپنیولز کو تیکنولوجی ایڈاپٹ کرنے کے لیے انسپائر کر سکوں ایڈاپشن کرو کو سمجھ جائیں ہوں کیسے دنیا بدل رہی ہے بہت تیجی کے ساتھ تیکنولوجی میرے شروعات کے دنوں سے مہندہ سپائی ان سے میں بہت سیکھا کرتا ہے کہ اصلی بزنس وہی ہے جو بھی ہے تیکنولوجی کے مادیم سے بہت تیز جائے گا ورنہ آپ زندگی بھر ایک ریجنل بزنس بن کے رہ جاتے ہیں میرے کو بھارت کو انسپائر کرنا ریجنل نہیں نیشنل انٹرنیشنل گلوبل بزنس بننے کا کیسے بنتے ہیں آپ آپ نہیں تو کھڑکپور مدنپور جکپور کانپور یہپور ناکپور وہپور سارے پور 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 اور زندگی ہو جاتے ہیں پور پور اسی لیے ریجنل بزنس نہیں سکیلیبل بزنس کیسے بنتے ہیں آج میں نمشکار بیوک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام چانسز ہے آپ مجھے جانتے ہوں گے میں اپنے پریمیم پروگرام سے ایک اور کانٹنٹ لے کر کے آؤں پہلے میں نے انٹرلیکشنل پروپٹی پہ اور مارکٹنگ فننل پہ آپ سے بات کی تھی میں بڑا بزنس میں میں نے مانیجمنٹ کی پڑھائی کیے میں انجینئر نہیں ہوں لیکن دیش دنیا کے بڑیات ٹاپ کلاس انجینئرز کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں آج ساتھ سو آدمی میرے ہیڈ آفیس میں اور دیش دنیا میں ہمارے سارے آفیسز میں لوگ میں اصلا کام کرتے ہیں اور اتنے ٹکنالوجی انجینئرز ہیں کہ دنیا کی پہلی کمیونٹی اپ میں نے بنائی ہے جو انترپنیرشپ ہے پہلی تو میں نے نہیں بنائی پہلے تو فیس بک بن چکی ہے انسٹا بن چکی ہے بہت دیش دنیا کی ٹکنالوجی کی ٹیم لے کر کیا جس پہ ہم نے کمیونٹی پہ کام کیا کہ جہاں پہ انترپنیرشپ ہے چھوٹا بزنس سٹارٹ اپ اچھا ہے سٹوڈنٹ ہے آگے بزنس کرے گا سبجکٹ میٹر ایکسپورٹ سب لوگوں کو کوئی کٹھا کر دیا اور ہم نے ایک ابھی جانیوری میں اس کو پری لانچ دیا اور ہندی بھاشا کے اندر تو ٹکنالوجی میں کیا کرنا ہے آپ کو ٹکنالوجی آپ کو نہیں سیکھنا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں سکھا ہوں گا میں آپ کو پریمیم کانٹین دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر تک مزا آئے گا ٹکنالوجی کا وینڈر آکے آپ کو سب سکھا دیتا ہے آپ کو اگر نہیں بھی آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیک ما جیک ما ورلڈ کلاس انجینئر تھے ایم آئی ٹی سے پڑھیں آئی ٹی سے پڑھیں نہیں وہ انگلیش کے ٹیچر ہوا کرتے ہیں جیک ما آپ بھی ٹکنالوجی کو ایڈاپ کر کے بہت تیز گروت لا سکتے ہو میں نے شروع میں جب آپ بنائی کمیونٹی آپ بنائی تو بہت ساری چیزیں لائے جیسے انگیجمنٹ بلد ہوئے پونٹ ارن کرنے کے سسٹم لے کے آئے بڑا بزنس کی آئبلد چکے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیے آگے میں جب آپ پونٹ کریں تو آپ اپنے پروفائل کو بوسٹ کر سکتے ہو اپنے پروفائل کو بوسٹ کرو گے پیسا لگتا ہے یوٹیوب پر پروفائل بوسٹ کرو گے پیسا لگتا ہے لوگ pembo bargaining پر پیسا لگتا ہے ہمارے پیسا نہیں لگتا ہے سب کچھ free of cost ہے آپ اپنی پروفائل کو بوسٹ کر دیکھے ہوں ریکمینڈیشن انجن پر میں نے کام کرنا شروع کیا ریکمینڈیشن انجن کیوں کیوں کہ بھائیا آج کا زمانہ ریلیونس کا ہے آدمی کو وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہی فیڈ آنا چاہیے جو فیڈ میں انٹرسٹڈ ہے اگر وہ پتن کی نیوز دیکھ رہا تو باقی بھی پتن کی نیوز آنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے پاس کیا کیا رشیہ یوکرین پتن 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 پسند آئے آپ کو نا پسند آئے لیکن آج آپ کی ریلز میں شورٹس میں پتن نہیں دیکھ رہا آپ کو کیسے آپ وہ کانٹن ڈکھاتے ہو جو ریلیونٹ ہوتا ہے میں نے اسے بہت کام کیا میں نے کیٹیگری آف انٹرسٹ پر بہت کام کیا کسی کو مارکٹنگ دیکھنا ہے انفرمیشن دیکھنا ہے بزنس آئیڈیا دیکھنا ہے کوئی اچیومنٹ لرننگ موٹیویشن یوٹیلیٹی انویسمنٹ انفرمیشن جو دیکھنا ہے ہم نے کیٹیگریز بنانے شروع کری تو میں نے جب ایپ پہ کام کیا اور میں شروع سے جانتا تھا کہ ultimate growth ہم technology سے لے کے آئیں گے کیوں میں کیول ایک ہی entrepreneur پورے دیش کے اندر business training کے اندر جو اتنا بڑا business کیا کیوں کوئی اور business trainer نہیں دکھائی پڑتا بازار کے اندر کیوں ایک بھی کیوں آتے ہیں وہ 999 999,999 کے facebook پہ ایڈ لگا کے course بیچتے رہتے ہیں پھال تو کام کر رہے ہیں کیوں کی کوئی value نہیں ہے آج کی ریٹ میں کیوں کیول ایک بڑا business ہی ایک ماتر entrepreneurship آج میں team اور training کی بات نہیں کر رہا technology کی بات کر رہا ہوں میں نے ایک نیا feature لے کے آئے police feature میرے کو نہیں چاہیے تھا کہ میری app میں آ کر کے لڑکا لڑکی girlfriend selfie ڈالیں hero heroine type photo کیچے سموندر کے کنارے photo کیچ کر کے ڈالیں وہ instagram کے لئے ٹھیک ہے میرے کو نہیں چاہیے تھا کہ friends اور family یہاں پہ بناتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ facebook کے لئے ٹھیک ہے میرے کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ نوکری business کی بات ہو ہارے جھنڈے اور لال جھنڈے کی مجھے بات نہیں کرنی تھی تو یہ دھرموں کے حساب سے مجھے بات نہیں کرنی تھی اس کے لئے آپ twitter پہ جا سکتے ہو میں نے لوگوں کے لئے police کا ایک بھلا اچھا feature لا دیا کہ بھئی police کے دوارہ آپ inform کر سکتے ہو بھئی یہ business کا content نہیں ڈال رہا غلط ڈال رہا police action لے لے گی ہماری ایک internal police ہے میں چاہتا رہا کہ shareability بڑھے تو shareability پہ کام کیا tech کے میں best product managers best technology کے اچھے leaders میرے جو cpto ہیں chief product and chief technology officer ان کے ساتھ میں دن رات review meetings کر رہا ہوں میں میرے کو whatsapp, instagram, facebook, linkedin, gmail کہیں پہ بھی آپ آدمی share کر سکتا ہے اس کے ساتھ integration is built کی ہے میں نے ہر روز ہر دوسرے دن تیسرے دن کو live session دے رہا ہوں billionaire کا free of cost اپنی app پہ جس نے زندگی میں کوئی course نہیں خریدنا ہے وہ بھی آج app download کر کے ہماری app delete نہیں کرتا ہے آج بات میں technology کی کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں خالی آپ کو دوسروں کی case study دکھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے میں dumb ہے میں نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے میں کیولے ایک trainer نہیں ہوں میں ایک entrepreneur ہوں تب ہی training کے business کو scale کیا technology کے ساتھ میں چلی اور آگے چلتے ہیں CRM پہ, chatbot پہ, dialer پہ کیسے mobile lab بنایا جاتا ہے اور mega march celebration کی بات بھی کروں گا شروع کرتے ہیں یہ میں نے خود experience کیا practice کیا تب آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ manpower hire کروگے اب بہت جارہ manpower بڑھ رہی ہے software لے کے آؤ CRM لاؤ chatbot لاؤ dialer لاؤ manpower کی cost بچے گی لیکن سر میرے کو technology کے بارے میں پتا نہیں ہے کچھ technology کیسے چلاتے ہیں مجھے اس کا کوئی idea نہیں ہے ہاتھ آگے لئے کیا کیا جائے کوئی tension نہیں لینا technology کا vendor آئے گا technology سکھا کے جائے گا technology کا vendor آئے گا technology سکھا کے جائے گا جو لگانا ہے dialer, chatbot, CRM ہر ایک کلے پانچ vendor بلاؤ پہلے والے کو بولو تمہارے میں خاص کیا ہے دوسرے والا کو بتاؤ اس میں یہ خاص ہے تمہارے پاس کیا خاص ہے وہ بتایا گا نہیں نہیں اس میں یہ گلتی تھی وہ بتا کے نہیں یا تیسرے والے کو بولو اس میں یہ گلتی تھی اس میں یہ خاص تھا میں سب جانتا ہوں یہ مت سوچنا مجھے معلوم نہیں وہ بتایا گا نہیں نہیں انہوں نے آپ کو یہ گلتی بتائی پر دوسری والی چھوڑ دی چوتھے کو بلانا اس نے یہ گلتی بتائی یہ والی چھوڑ دی یہ خاص تھا یہ مت سمجھنا مجھے معلوم نہیں ہے تو چوتھا آپ کو بتائے گا ایک اور خاص ہے جو انہوں نے نہیں بتا کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے پھر پانچوے کو بلانا اس میں یہ گلتی تھی یہ گلتی تھی یہ خاص تھا یہ خاص تھا یہ مت سمجھنا مجھے نہیں معلوم پانچوے گھبرا جائے گا اس کو سب معلوم ہے آدھے ریٹ میں مال دے جائے گا سرویس بڑھیا دے گا میری بات سمجھا نہیں ہاتھ آگے لائے وینڈر آئے گا سب سے کھا کے جائے گا جیک ماں کو انگریجی تک نہیں آتی تھی انگلیس سکھا تھا رہا لوگوں کو بس کھا لی کوئی اس نے انجینئرنگ کری بی ٹیک کیا کمپیوٹر سائنس پڑا کچھ نہیں لیکن دنیا کے سب سے بڑی ہاتھ ٹیکنالوجی لیڈرز کو لے کر کے آیا کہاں سے لے کر کے آیا کیلیفورنیا سے وہی جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ سٹارٹ اپس نکل رہے ہیں سلیکون ویلی وہاں سے ٹیم اٹھا کر کے لے کے آیا آتا تھا انہیں کرنا نہیں آتا تھا کروانا وینڈر آئے گا سکھا کے جائے گا ایمپلوئی آئے گا سکھا کے جائے گا ٹینشن مطلو ٹیکنالوجی آٹومیشن آپ کو بڑیہ ڈیٹا انیلائز کر پاؤ گے ڈائلنٹ سے آپ کی ایفیشنسی امپروو ہوگی سی آر ایم لگاؤ اس کو سمجھو میں سی آر ایم پہ یوٹیوب پہ ویڈیو دینے والا ہوں آپ کو اور آپ پورا انیلیسز کر پائیں گے مدے کی بات یہ ہے کہ جو یومن ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا وہ لیمیٹڈ گھنٹے کام کرے گا چیٹ باؤٹ چوبز گھنٹے کام کرے گا یومن گلتی کرے گا چیٹ باؤٹ گلتی نہیں کرے گا یومن کو ہائر کرنا ٹرین کرنا چیٹ باؤٹ یہ ایک بار ٹرین ہوگی اپنے آپ چلتا رہے گا خالی ون ٹائم انویشمنٹ مین پاور کے ساتھ میں اس کو ریگلر موٹیویٹ کرنا شاباز شاباز کرو چیٹ باؤٹ کو کچھ نہیں کرنا وہ اپنے آپ کام کرے گا آپ کا بھائی یومن جو ہے چھٹی لے گا چیٹ باؤٹ چھٹی نہیں لے گا چیٹ باؤٹ کی کوئی منٹرنس کاؤٹ نہیں ہے چیٹ باؤٹ کی تنکھانی بڑھانی پڑتی چیٹ باؤٹ آپ کو دھمکی نہیں دیتا اس کو ایساپ میں دینے پڑتا سنڈے کو کام کرتا چیٹ باؤٹ کو کوویٹ نہیں ہوتا ہے چیٹ باؤٹ کو کوویٹ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ کوئی چھٹے نہیں مانگتا آپ کے ساتھ میں لگاتار کام کرتا اور مدیہ کی بات سے انڈیا ورلڈ کی نمبر ورن موبائل ایپ ڈاؤنلوڈنگ کنٹری بن چکی ہے دنیا میں سب سے زیادہ موبائل ایپ انڈیا میں ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں پچھس سو پرسنٹ یعنی کہ ڈھائی ہزار پرسنٹ یوزیج انٹرنیٹ کا بڑا چار سال کے اندر آن این آیوریج ایک آدمی آ چھے گھنٹہ موبائل پہ بتا رہا ہے اس یہ ایسٹیمنٹ کیا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس تک 37 billion موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے زیادہ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ پرسوی پہ کئی نہیں ہوئے ہوں گے کبھی بھی موبائل ایپ اس سمیں فیوچر ہے ویب سائٹ کا گیم آور ہو گیا اب خالی e-commerce transaction ساری موبائل ایپ پہ شفٹ ہو جائے گی ورنیکلر ہوتے جارے ہیں اور میں مدہ انڈرویڈ پہ چلتا ہے انڈیا میں نبی پرسنٹ انڈرویڈ دس پرسنٹ آئی ایو ایس پرنتو امریکہ کے اندر نبی پرسنٹ آئی ایو ایس دس پرسنٹ انڈرویڈ اس لیے آئی ایو ایس پہ دھیماغ دماغ مت لگاؤ انڈرویڈ پہ لگاؤ سارا کسٹمر بیس پورا بھارت انڈرویڈ پہ چلتا ہے اسے میں آپ بڑیا انگیجمنٹ بیلڈ کرو گا اچھا موبائل ایپ بنااؤ جس کی ضرور پڑتی ہے کمپلین کمنٹ سجیشن سب کچھ کر سکتے ہو اپنی لائلٹی بیلڈ کر سکتے ہو کسٹمر ہوں کم سے کم ہفتے میں بیس بار بات کرو گے نوٹیفیکیشن کے تھو لیکن ہفتے میں بیس بار آپ کسٹمر کو فون کرو بیس بار ایڈ دکھاؤ بیس بار اخبار پہ آؤ بیس بار ٹی وی پہ آؤ بڑا مہنگا پڑے گا اور لیکن اگر نوٹیفیکیشن بھیجنا ہو جیرو پیسہ کسہ پیسہ جیرو پیسہ اس کو بولتے ہیں کسٹمر سے ہفتے میں جو بیس بار انٹرائج کرتا ہے اس کے لئے کسٹمر لائل بنتا کسٹمر لائل ہونا چاہتا اگر آپ اس کے لئے آسان کر دو کسٹمر لائل ہونا چاہتا ہے اگر آپ اس کے لئے آسان کر دو بھئیہ مشکل نہیں ہے ٹی وی ہورڈنگ نیوز پیپر سوشل میڈیا بل بورڈ فلایر پیم فلیٹ سب کے سب ای میل ایسے میل سب مہنگا پڑتا ہے موبائل ہے ایک بار بنایا گیم چینج ہو جاتا ہے کیونکہ نوٹیفیکشن سے آپ بار بار بات کرو گے آپ کو دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے آپ کو نوٹیفیکشن فیس بک آتا فیس بک کو واپس جاتے ہو خجلی بڑھاتا ہے خجلی خجلی کیا خجلی انٹرنل خجلی دماغ کی واتس ایپ پر نوٹیفیکشن آئے گا آپ جاؤ گے لاوڈ لی ایس نو جو کس کا میسیج آیا کیا آتا ہے کس کا میسیج آیا آپ چلے گے یہ ہے نوٹیفیکشن اسے مولتے ہیں گیم چینجر آپ کا یوٹیوب کا نوٹیفیکشن فیس بک کا نوٹیفیکشن انسٹا کا نوٹیفیکشن اور آج کل تو کتنے آگا ہے ٹکا ٹک شیئر چیٹ موج سوچ رہے ہو آپ کو موج کرا رہا ہے آپ کا پورا انٹریجنز کھیچ کے لے گیا ہے وہ بہرحال آپ یہ بیلڈنگ دکانوں سے باہر نکلو موبائل ایپ پہ آ جاؤ خرچہ بچ جائے گا آپ کا بہت آپ کو انفرسٹرکچر کا کوش نہیں مین پاور رکھنی نہیں پڑے گی وہاں پہ بلکہ نوٹیفیکشن گیا ہے آپ کے ہاتھ میں اپ سیل کروس سیل وہیں سب کچھ بیچ دو جو بیچنا ہے آپ کو کھیول گیان دینا میرا کام نہیں ہے آپ کو کہ ٹکنالوجی لاو ٹکنالوجی لاو ٹکنالوجی کا ونڈر آئے گا ٹکنالوجی سکھا کے جائے گا میں نے خود اپنی ٹیک ٹیم کو تین حصوں میں باتا ہے ایک حصہ ہے میرا کمیونٹی جو بڑا بیزنس ایپ آج آپ داؤنلوڈ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا بہت دن سے وہاں پوسٹ کر رہے ہیں آ کر کپنے کریٹیفز ڈال رہے ہیں آپ وہاں پہ لوگوں سے فرنس بنا رہے ہیں لوگ کے ساتھ ریلیشنشپ بنا رہے ہیں آپ بزنس ٹرانزاکشنز کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ تو میری کمیونٹی اپ ہے وہ ایک ٹکنالوجی کی ٹیم میں نے بنائی ہے اس کے علاوہ کانٹینٹ جہاں پہ کورسز بکتے ہیں جہاں بہت طرح کی کورسز جو بھی بزنس کورس آپ کو خریدنا ہے اور ایک ٹکنالوجی ٹیم بنائی ہے میں نے چینل کیونکہ میرا چینل نیٹ ورک بہت بڑا ہے میرے فرنچائزی مائکرو فرنچائزی بہت بڑے ہیں میرے آج جس سے میں ساڑھے سات سو ڈسٹریٹ کے اندر آج ہمارے آفس ہیں ساڑھے سات سو ڈسٹریٹ کے اندر ایک سو پچھر شہروں کے اندر ہمارے بڑے آفسز ہیں ماکرو فرنچائزی ہیں ماسٹر فرنچائزی جس کو بولتے ہیں تو ان کے لئے میرے کو الگ ٹیکنالوجی بنائی جس کو میں بولتا ہوں ون ایپ ون ایپ کا مطلب کیا ہے ایک ایپ جہاں پہ سب کچھ ہے خیر وہ آپ سب کے کام کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو سکھانے کے لئے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ ون ایپ میں سامنے والے کو جو بھی مارا چینل پارٹنر ہے فرنچائزی ہے ماسٹر فرنچائزی اس کو پیمنٹ کرنا ہے لیٹز لانی ہے آن بورڈ کرنا ہے کسی کو کچھ بھی کرنا ہے اس کا کم سے کم اس میں بھی پچھتر فیچرز ہیں میں پچھتر فیچرز آپ کو نہیں بتاؤں گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ون ایپ یہ ایک ایسی ایپ ہے جہاں میرے سارے آئی بی سی لاکر کے سیکھتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں آکر کے وہاں پہ ان کا پورا یونیورس ہے ون ایپ پہ ہزاروں ہزاروں آئی بی سی میرے ون ایپ پہ آتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اس کو اس لئے ڈاؤنلوڈ مت کرے گا کیونکہ آپ کا یوز نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی نہیں ہے آئی بی سی کا اس لئے آپ یوز نہیں کر پائیں گے آپ کو اگر ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ بڑا بزنس کمیونٹی آپ ڈاؤنلوڈ کریے فری ہے اپنے پروفائل کو بوٹس کریے اور ٹرینرز ہیں وہاں پہ اور میں سب کا سواگت کرتا ہوں میرا کوئی کامپیٹیشن نہیں میرا دیش کی گروت میں سب کے ساتھ کلابوریشن ہے مجھے دیش کو گرو کرانا ہے اور مین مددے کی بات یہ کہ ہمارے آئی بی سی اترے سارے کیوں گرو کیے چونکہ ہم نے ان کو ٹیک سپورٹ دیا ہے بہت بڑا اور یہی ٹیکنالوجی کا آج ویڈیو تھا ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آئی بی سی زندگی میں دنیا میں سیکھ نہیں سکتا بھئی جتنا ہمارے ہاں سیکھ سکتا ایک انڈیویجول آدمی ایک انڈیویجول آدمی کسی لائف انشورنس میں کسی مولٹی لیول مارکٹنگ میں کسی پرکار کی سیلز بزنس میں کہیں پہ بھی کسی بھی سٹارٹ اپ میں اتنا دنیا میں نہیں سیکھ سکتا جو ہمارے ہاں سیکھتا اتنے ویبینار روز ویبینار ہوتے ہیں روز اس کو پرسنل کوت صبح رات کو صبح شام صبح شام صبح شام دن میں دو بار بات کرتا ہے جو آئی بی سی کے لئے ہم نے کیا ہے ارے ڈنکے کی چھوٹ پر بولتے ہیں یہ ایک انڈیویجول آتا ہے تراشت ہے اس کو بہت بڑیہ بزنسمن بہت بڑیہ سٹارٹ اپ لائک بنا لیتے ہیں کیوں میں آئی بی سی کو تب پرموٹ کیا آج تک اسی لئے کیا کیونکہ آئی بی سی ایک میرا ماسٹر کورس ہے ماسٹر کورس ہے وہ وہ سارے کورس اس کا باپ ہے وہ آتا ہے آدمی آخر کے سیکھتا ہے اس لئے بھی آپ کو کرنا ایک کام میرے لئے آپ کو تو بڑھانی ہے اپنی آن بان شان میرے لئے کر دیجئے ایک کام جب پتہ لگائیے کہ آئی بی سی کو ماسٹر کورس کیوں بولا جاتا ہے آئی بی سی میں لرننگ کا سمندر کیوں مانا جاتا ہے اس کو کیوں ہوتے آئی بی سی گروہ کر گئے کیسے ہوا کس طرح ہوا اس کے بارے میں آپ بورڈ لائن نمبر ہیں یا پھر دیش میں پورے اور آس پاس کے کئی دیشوں میں ہمارے آفیسز ہیں کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہو بڑے شہر ہر بڑے شہر میں ہمارا آفیس ہے فرانچائزی مایکرو فرانچائزی آپ کو ہر ڈسٹرٹ میں مل جائے گا ہمارا آپ اس کے بارے میں گوگل میں سرچ کر لو یا بورڈ لائن نمبر میں کر لو کہیں پہ بھی آفیس چلے جاؤ ان سے مل لو یا فون پہ ہمارے آفیس میں ہیڈ آفیس میں بات کر لو یا ہیڈ آفیس میں آ جاؤ لیکن اس کے بارے میں پتہ لگائی ہے ٹیکنالوجی کی اتنی جانکاری آپ کو ہو جائے گی آپ اتنا کچھ سیکھ جاؤ گے اپنا بزنس زندگی میں جب بھی شروع کرنا ہے آئی بی سی کے بارے میں ضرور پتہ کرنا ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے دنیا کے نمبر ون انترپنوریل یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک بہت بہت دھنیواز